موسیقی سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیل نیوز اور میں ہوں تنبیر حسن میں نے پچھلے ویلاغ میں کہا تھا کہ اب تک کی جو بہت زیادہ حلچل مچانے والی ایک خبر ہے وہ یہی تھی کہ ایرانی صدر کے ہیلیکپٹر کو حاصل پیش آیا ہے اور رات تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی کہ ایرانی صدر کس حال میں ہیں لیکن اب جو ایرانی میڈیا ہے اس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہیلیکپٹر میں سوار نو کے نو افراد شہید ہو چکے ہیں اس میں ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور ایرانی وزیر خارجہ اور تبریز کے گورنر بھی اس میں شامل تھے اور یہ بہت زیادہ افسوسناک خبر ہے اور پورے عالم اسلام کے لئے ایک افسوسناک خبر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہم تمام جو مسلم مالک ہیں ان کے جو حکمران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ بلکل یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کے خلاف کوئی بھی فوجی کاروائی کی جائے یا خطے میں کوئی بھی ایسا ملک ہو جس کے پاس فوجی طاقت ہو اور وہ استعمال کرتا ہے امریکہ کو امریکہ اور اسرائیل دونوں ایک ہی سکے کے روخ ہیں اگر ان کو کوئی الادہ کر کے دیکھتا ہے یا الادہ کر کے سوچتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خام کیا لیے اس کی اور وہ بلکل صحیح نہیں سوچ رہا پوری دنیا کو پتا ہے کہ کوئی متحدہ بھی امریکہ ہی کنٹرول کرتا ہے اور امریکہ کوئی متحدہ کنٹرول کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھانے والی چیز ہے کہ امریکہ اپنی پالیسیز پر عمل درامت جو ہے وہ کرتا ہے اور اس کی جو پالیسیز ہیں وہ دنیا بھر میں غیر منصفانہ ہیں یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کو جو امن ہے وہ اس وقت دعو پر لگ چکا ہے تو آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک پہ تو اب تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں ایران سے وہ یہی ہیں کہ جو تباشدہ ہیلیکپٹر ہے اس کا ملبہ تلاش کر لیا گیا ہے اور یہ افسوسنا خبر کے اس میں ایرانی صدر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور یہ ابھی تک جو گورمنٹ جو افیشل اضرائے ہیں وہ تو اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے لیکن جو آزاد میڈیا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے اور یہ بہت زیادہ صورتحال ہے اس میں الارمنگ ہے اور تھوڑی سے میں آپ کو ہسٹری بتا دوں ہسٹری یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں عراق کے صدر صدام حسین نے بھی طلبی پر جو ہے وہ راکٹ داغے تھے جب اس کی کوئت کے ساتھ جنگ چل رہی تھی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک کہانی گڑی گئی کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جنگ چھیڑی گئی باقیدہ جنگ چھیڑی گئی عراق کے خلاف اور پھر صدام حسین جو ہے وہ رکوش ہو گئے تھے کافی ایسا روپیش رہے اور اس کے بعد جب یہ اطلاعات آئیں کہ ان کو عراق ہی کے صوبے تقرید سے برامت کیا گیا ہے اور اس کے بعد ان پر ایک جھوٹا سا کیس چلائے گیا اور ان کو بلاخر فانسی دی گی تو یہ اصل میں ان کا جو جرم تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے تیلاوی پر راکٹ کیوں فائر کیا تھا تو اس وقت کوئی زیادہ راکٹ فائر نہیں کیا تھے میری جہاں تک یاد داشت ہے تو پانچ سے سات راکٹ فائر کیا گیا تھے لیکن ایران نے تو اب جو ہے وہ درجنوں راکٹ جو ہیں وہ اسرائیل کے مختلف شہروں پر دا دے تو اس کے فوراں بعد آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کا جواب آیا ہے ایرانی پریزیڈنٹ یعنی ان کا جو سربراہ جو تھے ان کو نشانہ بنایا گیا اگرچہ اس بات کی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی لیکن شواہد یہ بتا رہے ہیں اور اس میں میں ایک موٹی سی آپ کو شہادت یہ بتا دوں کہ اسرائیل کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس میں انیس تاریخ کو یعنی انیس تاریخ کو ایک ٹویٹ گیا جاتا ہے اس میں ایک ہیلیکپٹر کی تصدیر جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے اور حادثہ جو ہے وہ ہوتا ہے اس کے بعد تو یہ ساری کڑیاں ہیں جو کہ ملتی ہیں اس حوالے سے اس میں اسرائیل کے ملوث ہونے کی کافی حد تک امکانات ہیں اگر ہم دفاعی مائرین کی بات کریں تو دفاعی مائرین یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح کا ہیلیکپٹر ایرانی صدر استعمال کر رہے تھے اس میں اگر ایک انجن اس کا خراب بھی ہو جائے تو دوسرا انجن چلتا ہے اور یہ بہت محفوظ ہیلیکپٹر ہوتا ہے اور اس میں جو ہے یہ وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ جو ہیلیکپٹر کا کریش ہوا ہے یہ کوئی یعنی اتفاقی حادثہ نہیں ہے بلکہ اس کو کہیں سے ٹارگٹ کیا گیا ہے اب جو جو وقت گذرے گا تو شباہت سامنے آئیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے جو ہائی پروفائل مرڈرز ہوتے ہیں وہ ان کو عالمی سطح پر دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور عالمی سطح پر کوشش کی جاتی ہے کہ جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے نہ آئیں اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اس بات کو جو ہے چھپانے کی کوشش کی جائے گی اور حقائق پر ایک گھر جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رہیں گے اور ان کا یہ عمل ہمیشہ یاد رہے گا جس طرح صدا مسین جو ہے وہ ابھی تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے اسرائیل پر جو ہے حملہ کیا تھا راکٹس داغے تھے ایرانی صدر کا یہ جو حملہ تھا اسرائیل پر اس پر میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلم ممالک کے عوام ہیں ان میں خوشی کی ایک لہر دور گئی تھی اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ جو ہے ان مظلوم فلسطینیوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے کہ جو مسلح بھی نہیں ہیں جن کے پر اسلح بھی نہیں ہیں جو نیہتے ہیں اور ان کو دن رات جو ہے وہ چن چن کر ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے اب اگر یہ بات کی جائے کہ جو ایران کی نئی گورنمنٹ ہے ہوگی یعنی ایران کے آئین کے مطابق جو وائس پریزنٹ ہیں ایران کے وہ اس وقت اقتدار سنبھالیں گے اور اس حوالے سے مختلف باتیں یہ کی جاری ہیں کہ ایران جو ہے وہ شاید اپنی پولیسیز پر ریویو کرے در جائے اور وہ اس تیز کو دیکھے کہ کس طریقے سے ان کے پریزنٹ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے وہ بالکل اپنی پولیسیز کو ریویو نہیں کرے گا جو اس کی ایک پولیسی ہے اسرائیل کے حوالے سے امریکہ کے حوالے سے وہ اسی پولیسی پر رہے گا اور اسی پر رہنے میں ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک تشخص ہے تمام مسلم ممالک میں کیونکہ ایک واحد ملک ہے مسلم ملک ایران جس نے اپنا ایک الادہ کلر رکھا ہوا ہے باقی جتنے مسلم ممالک ہیں اس پر امریکہ کا تسلط ہے اور امریکہ کے تسلط کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف نہیں جا سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے انتہائی افسوسناک ہیں اور پاکستان کی گورنمنٹ کے جانب سے ایک روزہ سوک کا اعلان بھی کیا گیا ہے پرچم بھی سر نگو رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری صورتحال کہاں جا کے ختم ہوگی اور ایران جو ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد کس طریقے سے اپنا بدلہ لیتا ہے اور اگر وہ بدلہ لیتا ہے تو میں نے پچھلے گولاگز میں بھی یہ کہا تھا کہ اس وقت خطے میں جو فلیش پوائنٹ ہے وہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہے اور اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ جنگ پھر تھمنے کا نام نہیں لے گی اور یہ جنگ ناظرین بہت دور تک جائے گی اور اس کے اثرات صرف مشرق بستہ کے خطے تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ جو اردگرد کے علاقے ہیں جس میں ایشیاں ہیں ہم لوگ جہاں بیٹھیں جہاں پر بھی یہ اثرات پڑیں گے لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے دن میں حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے سامنے تفسرہ اور تذزیہ پیش کیا جائے گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور آخر میں جو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیوز کے زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ یہ جو باتیں ہیں یہ صرف آپ تک محدود نہ رہیں بلکہ جو آپ کے دوست احباب ہیں جو اور لوگ ہیں ان تک بھی پہنچیں اللہ حافظ